ابھی کہنے لگے ایک ایس یونیورسٹی میں بھی کہیں کہیں بتا دیتا ہوں کہ اپنی ہی ہے ایسے دوسرے کی بی بی کو اپنی بتا دو گے ہو جائے گی کیا دوسرے کمال کبھی ہتھی آنے کو زیزمت کرو سکھی رہو اب آپ کو میں بتاؤں ابھی تک حاجر ناجر مان کے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا کیے کہ بیر رس کے کبھیوں کو نہیں بھولا ایک تو بیر رس کے کبھی بہت چلات ہو مان لیجئے ہم گئی گجری دیں پر چلا دیں آواز اٹھ جائے اٹھ تو جائے مگر کیا پتا وہاں سے لوٹے نہ لوٹا تب یہیں خوشی کے موقع پر سرادھ کا منطر پڑھنا پڑے گا اور بھیر رس کے کبھی کیا کرتے ہیں راول پنڈی میں جھنڈا گار دیں گے کہہ گار دیں گے یہاں جگہاں کم ہے کیا یہاں نہیں گار دیں گے سیدھے راول پنڈی وہاں جھگڑے کی جڑ پریم سے نفٹا سکتے ہو پاکستان کو ہم پریم سے نفٹا سکتے ہیں مگر ہم چلانے نہیں سکتے آپ کو میں بتا دوں چلانے کے لیے بہت پیسے ہیں اب آئے بھیر رس کے کبھی آجادی کو پٹیل اور سباس چاہیے کہاں سے لاؤ گے مان لوا گئے سباس چن بوس تو کہیں گے تم مجھے خون دو ہمت نہ دے دیں جون پاو ڈیڑھ پاو بچا ہے وہی چوس کے بایٹھ جائیں تو گھر والے کیا تھے بلکل جروعیت نہیں ہے کیوں اس لئے نہیں جروعیت ہے کہ جہاں دل پر پڑے ہر وقت ہوں موت کے سائے ہو کٹتی رات مشکل سے دیوس آتنک پھیلائے جہاں پر ورجنا ہی سرجنا کے شویس پر چڑھ کر کہے دن لد گئے تیرے ہمارے دن ہے اب آئے تو محبت کے طرانے جب لبوں تک ہی نہ آئیں گے وہاں پر دیش بھکتی کے ہم کیسے گیت گائیں گے تو نیا ہی لنگے جہاں جہاں جنم دن پر جہاں تسکر لٹے رے اور گنڈے سامسد ہوں گے جہاں ہجرے بیدھارک اور نگڑ کے پارشد ہوں گے جہاں بس میں ہی عزت لوٹ لی جاتی ہے ناری کی ہوس کی بھینک چڑھ جاتی وہ مندر میں پجاری کی جہاں ماسوم بچی پر نگاہیں ہیں دھرندوں کی نہیں ہے زندگی محفوظ شاکھوں پر پرندوں کی جہاں گایت کیے جاتے شرعوتی کے لیے بچے نہیں گھر لوٹتے آتے بیچارے مند کے وہ سچے جہاں جہاں جنم دن پر کرونوں کا چڑھاوہ ایٹھتی مایا وہیں دو وقت کی روٹی کو ہنے کچھ بیچتی کائیا جہاں مذہب کے جھگڑوں سے یہ بھٹ جاتی ہے دھرتی ماسوموں کی لاشوں سے ہی پت جاتی ہے دھرتی جمی برہ نہیں کوئی نہ کوئی دوسرا ہوگا سارے جہاں سے اچھا وہیں دوستان تو جب رہنما ہی رہنما ہی کھون کے آنسو رولائیں گے وہاں پر دیش وقتی کہ ہم کیسے گیت گائیں کیا بات ہے کیا بات ہے اس لئے اوریجنل میں دیکھیں اوریجنل پورٹ ہوں جو دیکھتا ہوں لکھتا ہوں میں کوئی معنی سرنگار کا کبھی نہیں ہوں کیا کے پر دوں منچ پر میں تیری ظلف کے سائے میں شام کر لیں گا سالہ ظلف نہیں نگر پالکہ کا گودام ہو گیا کیا ایک دم اوریجنل پورٹ دیکھیں میں یہاں ناری جو اتنی بیٹھی ہیں منچ پر بھی دوٹھو اٹھ گئی ہیں اب ناریوں کا میں بہت سممان نہیں کرتا صرف دور سے سردھا رکھتا ہوں اس لئے کہ کہنا پڑتا سائے جس ناری کی دورہ بتیس سال سے میں سوسیت ہوں سائے میں اس کی تاریخ نہیں کر تاریخ ایک بار جھوڑدار دالیا اس مسٹی اور اس آنند کے لئے جیو اکھلیش دوئی زندہ بات میں ایسا بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے پاس میں اکیلا لادلہ کب ہوں دیش کا جو بیواہی تھوں مگر میری پتنی میرا سممان نہیں کرتی اب نہیں کرتی تو نہیں کرتی بھائیہ ست اندر بھائیو ایک مجھ کو ہی سمجھاتی ہے کہ دیکھو یہ سندور وہ چیز ہے جس پر عورتیں گرب کرتی ہیں میں کس پر گرب کر ہوں تو جب مجھ کو گھر میں ہی نہیں سممان ملتا تو میں آپ سے کتنا سممان کے پیچھا کروں میں سر بتا رہا ہوں یہاں چطویدی جی بیٹھے ہیں آپ کو حاجر ناجر مان کر کہ تین چار مہینے پہلے میرا ایک دوست گجر گیا میں تین چار دن بعد اپنی پتنی کو لے اس کے ہاں مقام دینے گیا تو میری پتنی نے میرے دوست کے بیوہ سے پوچھ لیا بہن جی کیا ہو گیا تھا کہ بھائی جلدی ختم ہو گئے تو اس نے بتایا کچھ نہیں بہن جی صبح رہ اٹھے تھے ایک کپ چائے پیئے باتروم گئے جب باتروم سے لوٹے تو موں سے خون پھیک کر مر گئے لگتا ہے چائے کی پتی میں زہر تھا اتنا سننے کے بعد میری عورت نے مجھے گھور کر دیکھا اور اس کی اور مخاطب ہو کر کہا وہی دو چاہ چمچ چائے کی پتی دے میں نے کہا بھاگیوان یہ چائے کی پتی کیوں مانگ رہی ہے اس نے کہا چھپ رہو مہلاؤں کے بیچ کا معاملہ ہے آج ان کے اوپر بھی پتی پڑی ہے میں آئی ہیں کل اس لئے مائے بھائی بہت مجبور ہوں نشتہ نہیں رکھتا اگر کوئی نشتہ رکھوا ہوئی تو اس کی جبر جاستی ہے یہ کائیسا یا لگا جی ہو ٹپر ٹپر کر رہا یک لکڑی کو ٹکتہ نہیں لگوا سکتی ادھار ہیل رہے تو ٹپر ٹپر اور یہ ٹپرہ نہیں ہل رہا آپ ہل رہے ایسا ہے بس 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 جو کمجور نہ ہو جائے آدھار نی چترو ویدی جی بگل میں بیٹھے گوہل صاحب جو کمجور دوبلا پتلا ہو نہ جائے سب اس کے اوپر ہستے ہیں اس لئے میں اپنے ماتا پتا کا بہت احسان نہیں مانتا اگر کھلائے پلائے ہوتے تو اس طرح ہوتے ہم بھی بھائی اگر ہوتے دھرمیز کی اس لئے جس کے ماں باپ کھلائے پلائے ہوں ان کا احسان مان ہم کا ہے مان بس من بنائیے گا من آپ بنائیے میں کچھ اچھی پنگتیاں بھی سنا سکتا ہوں کچھ بری پنگتی جس کے لئے خوک خوک خیات ہوں وہ سنا ہو کریں گا چار اچھی پنگتیاں سنا سنا تا ہوں میں پھر سسو آئے لگا اگر ٹھیک کر دے بھائی ہمار جوڑی دیا رہے گا دیشا سلیم پیدا پیدا رہے گا ایک جگہ ٹھیک کر دے بھائی ہمیں مالا لگ چلو نکلو لے بیچ بیچ میں ایسے سو سیلے بھائیوں بھلا لیتے ہوں یہاں سے سرو ہوتا ہوں یہ سارے کلم کاروں کی طرف سے آپ کے چرڑوں میں پہنچانے کا پریاس اگر اچھی پنگتی پر آپ لوگ تالی نہیں بجائیں گے تو ہم پانچ میں پنگتی پڑھنے قسم کھا کے نہیں آئے کبھی سردی کبھی بارش کبھی دو پہر سے گزرے کبھی سردی کبھی بارش کبھی دو پہر سے گزرے نہیں معلوم ہم ہم کہا کس پہر سے گزرے اپنے جیون کے رنج و گم دبا کر اپنے سینے میں لٹایا پیار ہی ہم نے جہاں جس شہر سے گزرے ہائے 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 اب آپ پڑھتا ہوں بھائی انتیم سمجھے میں کیا پنگتیاں پڑی ہیں اب بھائی صاحب یہ سراب کی معنی کا ہو سکتا اس کا سراب سچا ہو جا بھگوان نہ کرے بھگوان جن کٹیز جی جو میرے بارے میں برا سوچے اس کا کچھ بات کنگ کنگ پڑھتا ہوں ستین بھائی تمہارے لئے پڑھتا ہوں مجھ کو تیرے شہر سے اتنا لگا وہ کیوں ہے مجھ کو تیرے شہر سے اتنا لگا وہ کیوں ہے ان پیار کے رشتوں میں اتنا کھچا کیوں ہے میں دور رہنا چاہوں پر دور رہنا پاؤں دل پر میرے تمہارا اتنا پر بھاو کیوں ہے اب اس طرح کی پنگتیاں میں نہیں پڑھتا پر صرف اس لے دیا چترو ویدی جی کہ آپ سب کے سمجھ میں آجائے کہ بھلے آدمی ہم پائدہ ہوا تعلیم جائیے میں اپنا کام لگاتا ہوں کہ ببوہ بوہ جی کے بنے ہیں سہارے ببوہ بوہ جی کے بنے ہیں سہارے تو تین ہے کی چاچا جی لگیں گے کنارے دونوں برابر برابر لڑیں گے تو چاچا جی کس سے کیسے بھڑیں گے ہاں تو چاچا جی کس سے کیسے بھڑیں گے پڑے دھرم سنکٹ میں نیتا جی بیچارے پڑے دھرم سنکٹ میں نیتا جی بیچارے کی تین ہے کی چاچا جی لگیں گے کنارے اور اس کو دوسرے ڈھنگ سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ بولے بولے ببوہ بوہ جی نبھائیں گے ہم بولے ببوہ بوہ جی نبھائیں گے ہم ہر اسمبھو کو سمبھو بنائیں گے ہم باری باری سے کھاتے رہے آج تک دیس کو لوٹ کر مل کے کھائیں گے ہم اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہے بوہ پر ایک جنم دیوس پر برہد چڑھا وا ایک تو تم سے این ٹھے گی جنم دیوس پر برہد چڑھا وا ایک تو تم سے این ٹھے گی دو جا سرکاری بنگلے سے ٹوٹی تک لے جائے گا دو جا اور پڑھیں کہ رہے دیں اور پڑھیں بابا رام اچھا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں بھائی وہ پڑھ دیتے ہیں دیکھئے سر یہ میں دیکھئے یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ ساسطری سنگیت ساسط سے پڑھنے دیس کا اکیلا کبھی یہ کرنے میں سچ ہم ہمارے پہلے اکاد دو ٹھو تھے جو اب بھگوان کو پیارے ہو گئے اور میری بھی تبیت بہت ٹھیک نہیں رہتی بھائی ساسط سنا سنی کہ ہوری کھیلت گرو میت ہوری کھیلت گرو میت دیرہ بیچ ہوری کھیلت گرو میت تاتا تھا تاتا تھا تینک تینک دھن ہوری کھیلت گرو میت دیرہ بیچ ہوری کھیلت گرو میت ترکٹ دھوم ترکٹ دھوم ترکٹ دھوم ترکٹ دھوم ترکٹ دھوم تانان دھوم ہوری کھیلت گرو میت ڈیرا بچ پھوری کھیلا تا گروہ میں دیو دوت سنگ راس رچائیو میسینجر آف گارڈ دیو دوت سنگ راس رچائیو دیو دوت سنگ راس رچائیو رنگ لگائیو ہنی پیت ڈیرا بچ پھوری کھیلا تا گروہ میں تو بے پٹری ایسے نہیں تعلی بجائیو ماں بہن کی گالی دیجئے سب جائے جائے لیکن اخلیز دوری دیو بہت سانتی سنیں سنیے بے پٹری بے پٹری بے بیچار کی دیکھو ریل ہو گئی بے پٹری بے بیچار کی دیکھو ریل ہو گئی بے پٹری بے بیچار کی دیکھو ریل ہو گئی ڈیرا والے بابا دھی کو جیل ہو گئی بے پٹری بے بیچار کی دیکھو ریل پورے دو سو نو سکھیوں کے سنگ میں راس رچائی اکھواری نیو کہ پورے دو سو نو سکھیوں کے سنگ میں راس رچائی ایک سکھی کے کاران پیچھے پڑ گئی سی بی آئی پورے دو سو نو سکھیوں کے سنگ میں راس رچائی ایک سکھی کے کاران پیچھے پڑ گئی سی بی آئی تو چھپ 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 کرتی گاڑی ڈی ریل ہو گئی ڈی را والے بابا جی کو جیل ہو گئی بے پٹری بے بیچار کی دیکھو ریل ہو گئی ڈی را والے بابا جی کو جیل ہو گئی ہوا کیا تھا منگر کشی کا مجھا لے کہ ڈاڑھی والے بابا نے ہے کھیلا کھیل نیرالا اگروال جی چلے گئے کیا نہیں چلے گئے ڈاڑھی والے بابا نے ہے کھیلا کھیل نیرالا مہ بولی بیٹی کے سنگ ہی مہ کالا کر گا ڈاڑھی والے بابا نے ہے کھیلا کھیل نیرالا مہ بولی بیٹی کے سنگ ہی مہ کالا کر ڈالا تو ہنی پریت ہی 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 اب اس کی رکھ کھیل ہو گئی دیرہ والے بابا جی کو جیل ہو گئی بے پٹری بے بچار کی دیکھو ریل ہو گئی دیرہ والے بابا جی کو جیل ہو گئی میں نے ایک کنکلزن نکالا کہیں سے جمانت نہیں ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ امید کی ایک آخری کرن بچتی ہے آپ اس پر میرا سمرتن کریں راشت پتی جی راشت پتی جی بابا کی مرسی اپیل سن لیجے راشت پتی جی بابا کی مرسی اپیل سن لیجے ہنی پریت سنگ اس کو بھی ایک بیرک میں کر دیجے کیوں کی ہنی پریت کی بھی اب خارج بیل ہو گئی دیرہ والے بابا جی کو جیل ہو گئی بے پٹری بے بچار کی دیکھو ریل ہو گئی دیرہ والے بابا کی مجھے لگتا ہے کہ پیسے وصول ہوئے نہیں ایک بار جوردار تالیاں بجا کر کے اکلیش دویدی جی کا پنر جنم کرانے کی کوشش کی جائے آئی 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 اور کیا یہ دیکھئے یہاں سے پرچار کار شروع کرتا ہوں سب کا من تو ہے نا تو ایک بار تالیاں بجا دیجے عطیتھیوں کے بھی تالیاں آمن پر کرتا ہوں کوئی کام ہر کام منہ اسے نہیں کیا جاتا کچھ کام بینہ من سے بھی کرتے تو آپ بینہ منہ ہو کر کونو کام کر لیا کریں یہ بار بار چلات رہیں تالی بجاو کونو ہمارے آپ کی نوکر لگیں کیا بس ہو گیا جس کا من ہوگا بجائے گا نہیں من ہوگا نہیں بجائے گا نہ بجائے تبوں ہم گاؤ یہاں چار پنگتیاں یہ سنیں گٹھ بندھن پر کہ کورسی ہتھیانے کی خاتر بنا مہا گٹھ بندھن نا کوئی آچار سنگیتا نا چریتر نا چندن کورسی ہتھیانے کی خاتر بنا مہا گٹھ بندھن نا کوئی آچار سنگیتا نا چریتر نا چندن بہت جھٹیں گے جو گی تو مٹھ ہی اجار ڈالیں گے دے سواسیوں چاوکی دار کو پھر دے دو سنگھا سن ان سے نہ آشا لگانا اتھان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی اور اس میں پرانا مسالہ میں نیا کلیور لگاتا ہوں صاحب اب یہ بھی ایک بگیاپن سنیں کہ اے راجہ اے راجہ خوب لوٹو کیا کر لے گی سی بھی آئی اے راجہ خوب لوٹو کیا کر لے گی سی بھی آئی کھڑی تمہاری رچہ میں جب اٹلی والی تائی کل ماری سیلا ستیس سکھرام نے راہ دکھائی دیش میں گھوٹالوں کی جنن یہی کامرس آئی تو اس سے نہ آشا لگانا اتھان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی اور ایک پردہ کھولتا ہوں مت اوق دیجئے ان کو کیوں مت اوق دیجئے میں اس پردیس سے آیا ہوں جہاں پر اٹھاسی اور نبے برس کے برے نتم راج نیتک نے وہ کانڈ کیا بھگوان کرنے پہلے ختم کیوں نہیں ہو گئے بہت بعد میں کیوں ختم ہو گئے مگر پریرنہ پروس آئیں اس لئے پریرنہ لیجئے ہم بھی لیں باؤ جی آپ بھی لیجئے کہ نبے برس میں شادی یعنی تیرہی کی تیاری چلی گئی تھی عشق کے چکر میں پرسی سرکاری نبے برس میں شادی یعنی تیرہی کی تیاری چلی گئی تھی عشق کے چکر میں کرسی سرکاری ستہ میں ید پھر سے آئی کانگریس کی باری تو بھارت رت نہ پائیں گے نہ آئے نہ تیواری شادی کی چنتہ نہ چنتہ شمسان کی جائے ہو جنتہ کی جائے ہو ہندوستان کی اور سر تھوڑا سا پورپ کی اور چلیے دیکھئے دھرتی کا آٹھوں آسچر کی ایک موکھی منتری جیل جانے کے پہلے اپنی انگوٹھا ٹیک پتنی کو موکھی منتری بناتا ہے جو تین مہینہ تک کیول رابلی دیوی سیکھنے میں گجار دیتی ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا مگر اس سمائے دو کے دونوں کھالی ہیں تب پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے کہ میں بھی ہو گئی کھالی ساجن تم بھی کھالی کھالی میں بھی ہو گئی کھالی ساجن تم بھی کھالی کھالی اپردیش کی یہ کرسی جلدی نہ ملنے والی تو چراغا ہمیں آؤ مل کر گئی یا بھینس چرائیں چراغا ہمیں آؤ مل کر گئی یا بھینس چرائیں گوبر پاتھیں دودھ پیئیں اپنا پریور بڑھائیں کس کو فکر ہے کس کو فکر ہے پٹنا سیوان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی مگر انہیں رابڑی دیوی کا میں نے پرچار بھی کیا تھا ٹھاک صاحب اب پرچار کار کے دوران پورے دیش کو کٹی رودیوک کی نئی پریبارشہ دی تھی کٹی رودیوک جو چھوٹے سکر پر کیا جائے پنگتیاں بھرداست کریں پٹنا والی رابڑی کو تم باغ ڈور پھر دے دو بات کہوں میں پتے کی دل پہ جرا جور دے سوچو مکت ہو گئی تو لالو سنگ پریم روگ پن پے گا بند پڑا ہے جو کٹیر خودیوک وہ پھر چل دے گا تو لگنے لگے گی لگنے لگے گی پھر سے لائن سنطان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی اور اپنے شہر سے سچی بات اپنے پردیس سے سچی بات کہنے کا پریاس جو اپنے نام کے آگے بڑے گرب کے ساتھ دوبے تیواری جہاں پانڈے چوبے سکلا لکھنے تھوڑا ان کو دھکارتا چڑھوں میں دیکھئے دیش بھتگی کے چاسنی میں ڈوبوں کے پڑھ رہا ہوں میں کہ کتنے کتنے شکلا دوبے آئے پانڈے اور تیواری کتنے شکلا دوبے آئے پانڈے اور تیواری چاٹ چاٹ کے چرن ہو گئے ماں کے درباری کتنے شکلا دوبے آئے پانڈے اور تیواری چاٹ چاٹ کے چرن ہو گئے ماں کے درباری جھوٹ نہیں کہتا ہوں سچ کہنے کی ہے بیماری جھوٹ نہیں کہتا ہوں سچ کہنے کی ہے بیماری بینا بھاو کے جائیں گے یک دن ستیس مصرہ جی تو جاک کی چنٹا جاک کی چنٹا نہ ہے سوا بھی مان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی اگر آپ ماف کریں تو ایک پدھ آپ کے بھی پردیس پردو چترویدی جی ہم کو گارانٹی چاہیے سورکشت یہاں سے جانے کی تبا ہم پڑھیں گے بھوت پور مکھ منتری مدھ پردیس ساسن جنہوں نے آنسٹھ ورس کی عمر میں آنکھوں میں کائٹرٹ کا آپریشن کرانے کے بعد بھی وہ کانڈ کیا بھگوان کریک کریک پہلے ختم کیوں نہیں ہو گئے مگر پریڑنا پروس ہے اس لئے پریڑنا لیجئے ایک نشاہ ایسا ہے بھائیہ سر پر چڑھ کر بولے ایک نشاہ ایسا ہے بھائیہ سر پر چڑھ کر بولے پاگل کر دیتا ہے ڈگمگ دھرتی امبر ڈولے چاہے جتنا کرو جتن ہر راجیے دل کا کھولے چاہے جتنا کرو جتن ہر راجیے دل کا کھولے اڈسٹھ کے دھگمگ دھرتی امبر ڈولے چاہے جتنا کرو جتن ہر راجیے دل کا کھولے اڈسٹھ کے دھگمگ دھرتی امبر ڈولے کیا کہ تُو ہی سنجیونی تُو ہی سنجیونی ہے میرے پران کی جائے ہو جنتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جنتا کی جائے ہو ہندوستان کی اور یہ آخری پنگتیاں انہی پنگتیوں کو لکھتے پڑھتے اتنا سوخ گیا ہوں اس لئے مجھے ڈھیر سارا عصرواد دیجئے گا آنے والے کسی کبھی کو کچھ مد دیجئے گا کسی کا کرجہ نہیں کھائیں ایک پرشن ہے پربوور دل میں بنتی سنو ہماری ایک پرشن ہے پربوور دل میں بنتی سنو ہماری ہر بوڑھے نیتا کے سنکیوں کم عمر کی ناری یہ راشتی چھنٹا ہے جو مجھے کھائے جا رہے ہیں ایک پرشن ہے پربوور دل میں بنتی سنو ہماری ہر بوڑھے نیتا کے سنکیوں کم عمر کی ناری سپا بسپا بھاجپا سب میں ہے یہ بیماری مہا ماری ایک پرشن ہے پربوور دل میں بنتی سنو ہماری ہر بوڑھے نیتا کے سنکیوں کم عمر کی ناری سپا بسپا بھاجپا سب میں ہے یہ بیماری سپا بسپا بھاجپا سب میں ہے یہ بیماری کانسی رام کلیان دکھ بھی جائے یا یندی تیواری تو کیا گتی ہو ہوگی کیا گتی ہوگی اپنے دل کے دکان کی جائے ہو جنتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جنتا کی جائے ہو ہندوستان کی